مقامی افراد کے حملے توڑ پھوڑ اور تشدد مقامی افراد نے کمروں کی کھڑکیاں اور دربازیں توڑ دیئے طالبات کو ہراسام بھی کرنے لگے اور تشدد واقعات میں دو پاکستانی طولبہ کے جامحق ہونے کی اطلاعات حالات معمول پر آنے تک طولبہ اپنے کمروں تک محدود رہیں کرگستان کے سیکیورٹی داروں سے رابطے میں ہیں طولبہ کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائیں گے پاکستانی سفیر کا سوشل میڈیا پر بھیان پاکستانی طالبہ علبوں نے وشکیک حملوں کی وجہ بتا دی مقامی اور میسٹری طولبہ کا جھگڑا ہوا ردعمل میں کرگستان کے طولبہ نے غیر ملکی سٹوڈنٹس پر حملے شروع کر دیئے میڈیکل سٹوڈنٹ علی حیدر نے کہا کہ مقامی طولبہ نے ان کے ہوسٹل پر بھی حملہ کیا جس سے متعدد پاکستانی طالب علم زخمی ہوئے مقامی افراد پولیس اور فوج کی موجودگی میں پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی طولبہ پر حملے کر رہے ہیں ہزاروں پاکستانی طولبہ حملوں کی وجہ سے شدید پریشان ہیں طولبہ نے وزیراعظم شہباز شریف اور چیف جسٹیس سے پاکستانی طولبہ کے تحفظ کے لیے اقدامات کی اپیل بھی کی ہے مدرہ دن کا ٹائم ہے اس ٹائم میں میرے سا بیٹھو مسئلے کو حل کرو اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا واقعہ جو پچاس روپیہ بکایا ہے ہمیں وہ اسی دو مہینے کے اندر چاہیے آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کشویر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے اگر ہم آگر تمہارا کیا حال ہوگا چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا چور کون ہے پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے پاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس کی حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا وزیدیلہ علی عمین گنڈاپور کی وفاق کو پندرہ دن کی محلت پندرہ دن کا وقت دے رہا ہوں بجلی کے مسئلے کو حل کریں ریلیف نہیں دیتے تو میں ٹیک آور بھی کر سکتا ہوں پھر میں ہی بجلی کا بٹن آن آف کروں گا وابڈا کا آفیس میرے صوبے کے اندر ہے ہمیں ہمارا حق دیں مجبور نہ کریں آزاد کشمیر میں وفاقی حکومت کا زور دیکھ لیا ایک ہی دن میں ہوا نکل گئی ہم باہر نکل گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا ہمیں اس سال کے پچاس ارب روپے دو ماہ میں چاہیے کیابر پختونخا کو وفاق کی جانب سے تین سو ارب روپے کم دیے گئے ہیں مجھ سے بات کیے بغیر کسی کا باب میرے صوبے میں ٹیکس نہیں لگا سکتا اپنے عبان کے لئے چور کا لفظ برداشت نہیں کروں گا لوگوں کو پتا ہے چور کون ہے حل کے ضرور کھلیں گے چوری کیا گیا مینڈویٹ واپس ملے گا سیاسی جماعتوں کو ایک نہ ایک دن پی ٹی آئی سے کیے سلوک پر ندامت ہوگی آئین بھی آپ توڑتے ہیں اور جمہوریت کے لیکشن بھی آپ دیتے ہیں وزیراعظم کی زرستارہ سنتی شعبے کو سہولیات کی فراہمیں کے لیے ہم اجلاس سنتوں اور گھریلو سارفین کو فراہم کی جانبالی بجلی اور گیس کے نرخوں پر بریفنگ وزیراعظم کی سنتی شعبے کے لیے ٹویریف ریشنلائزیشن سے متعلق حکمت عملی فل فور تیار کرنے کی ہدایت سنتی شعبے کو درپیش مسائل کا ترجیح بنیادوں پر حل تلاش کیا جائے سنتی ترقی اور برامدات بڑھانے کے لیے سنتوں کو کم لاغت پر بجلی اور گیس کی فراہمیں یقینی بنائیں گے سنتوں کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم شہباز شریف کی گفتکو فیصل بابدہ اور مصطفیٰ قبال کو توہین عدالت پر شوک آز نوٹس جاری سپریم کورڈ نے سینیٹر فیصل بابدہ اور مصطفیٰ قبال کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا دونوں کو دو حقوں میں جواب جمع کروانے کا حکم ہماری تنقید ہمارے مو پر کریں چیف جسٹس کے ریمارکس ایک پریس کانفرنس فیصل بابدہ اور دوسری مصطفیٰ قبال لیں کی عدالت کے ذریعہ سماعت مقدمات پر بات کی گئی عدالت نے پیمرا سے پریس کانفرنس کی ویڈیو ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ طلب کر لیا ٹیکس نادینے والوں کی سمز بند کرنے کے معاملے میں ہم پیش رفت نون فائلرز کی موبائل فون سمز بند کرنے کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل ایف بی آر ورکنگ گروپ میں پی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنیز کے نمائنگان شامل نوٹسکیشن جاری ایف بی آر کے پانچ پی ٹی اے دو یو فون کے چار ٹیلی نوہ تین اور جیز کے چار ماہرین شامل جوائنٹ ورکنگ گروپ جاری انکم ٹیکس جینرل آرڈر پر عمل درامت کے نگرانی کرے گا انکم ٹیکس کے سیکشن ایک سو چودہ بی کے تحت دون فائلرز کے خلاف کا روائیاں کی جائیں گی انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھویں گے آئی جی صاحب کے ساتھ میرا بہت کلوز کانٹاکٹ رہتے ہیں اور جس قسم کی بھی سہولیات کی ضرورت ہوگی جس قسم کی بھی ان کو لیٹس ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی لیٹس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی وہ بلکل ان کے پاس حاضر ہوگا وسائل میں جو کمی نہیں آئے گی وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھویں گے آئی جی پنجاب کو یقین دلاتی ہوں وسائل میں کمی نہیں آئے گی جو بدر چاہیے پنجاب حکمت دے گی وردی اعزاز کے ساتھ بہت بڑا امتحان ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب مہنگائی کے بوجھ تلے دب عوام پر بجلی گرانے کی تیاریاں سہمایی ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی ایک روپیہ سینٹالیس پیسیفی یونٹ اضافہ مانگ لیا گیا نیپنا نے ڈسکوز کی درخواست پر سمات مکمل کر لی منظوری کی صورت میں سارفین پر اکیابن ارب اٹھاسی کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا وصولی اگست ستمبر اور اکتوبر میں کی جواہ کی بجلی کمپریز نے تیسری سہمایی ایڈجسمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا تھا ریال سٹیٹس سیکٹر کو ٹیکس نیٹ ملانے کے لیے اقدامات نہ کافی قرار آئی ایم ایف مشن ایف بی آر کی ریال سٹیٹس سیکٹر سے متعلق اقدامات پر غیر مطمئن ریال سٹیٹس سیکٹر کو ٹیکس نیٹ ملانے کے اقدامات نہ ہونے پر آئی ایم ایف کا اظہار تشویش ہاؤزنگ سوسائٹس کی ریجسٹریشن پلوٹس کی خرید و فروغ پر ٹیکس سیشن کا میکنزم تیار نہ ہو سکا پاکستان نے ریال سٹیٹس سیکٹر کو دستابیزی بنانے کے لیے بجل میں اقدامات کی یقین دیانی کروا دی پلوٹس کی خرید و فروغ پر نون فائلرز کے لیے ٹیکس بڑھانے کی تجریز پر آئی ایم ایف متفق آوزنگ سوسائٹس میں پلوٹس کی خرید و فروغ کو ایف بی آر سے منسلک کرنے کے لیے تجابیز طلب گرمی کی شدت میں اضافہ پنجاب کے سکولز میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان موسم گرمہ کی تاتیلات یکم جون سے چودہ اگست تک ہوں گی نوٹفکیشن جاری سکولز میں تعلیمی سرگرمیوں کا آگاز پندرہ اگست سے ہوگا فیصلے کا اطلاق سبکاری اور نیجی سکولز پر ہوگا پیر سے جمعہ رات تک سکولز کے اوقات اکار صبح ساتھ سے ساڑھے گیارہ بجے تک ہوں گے جمعہ کو چھٹی ساڑھے دس بجے ہوگی ماضی بن جانت نے مختلف ثقافتوں کے بارے میں جاننے کا بہترین ذریعہ اجائب گھر پاکستان سمیت دنیا بھر میں اجائب گھر کا علمی دن آج میوزیم کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ قوموں کے ثقافتی ورثے کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور تاریخ کے گم شدہ اور آہ کی تلاش میں مدد دیتے ہیں امریکہ کی اسرائیل کی جانب سے گزہ میں امداد کی بندلش پر شدید مضمت ترجمان امریکی قوم اسلامتی جان کربی نے کہا کہ گزہ میں آرجی امریکی بندلگاہ کے ذریعے فلسینی شہریوں کو امداد بھیجی گئی تاہم گزہ میں مزید امداد کی ضرورت ہے تین رہداریوں پر امدادی ٹرک گزہ میں داخلے کے منتظر ہیں امداد پہنچانے کے لیے اسرائیل کو سرحدی کروسنگ کھولنا ہوگی جان کربی کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار گزہ میں ظلموں، ستمجاری، گھروں اور پناہ گاہوں پر بمباری درجن و مکان تباہ چوبیس کھنٹے میں مزید اکتیس سے زائد فلسینی شہید شپن زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد پینتیس ہدار تین سو تین ہو گئی اناسی ہزار دو سائک سر زخمی ہیں رفع سے تقریباً چھ لاکھ فلسینی محفوظ پناہ کی تلاش میں نقل مکانی کر گئے جبالیے میں اسرائیل کو ہماس کی جانب سے بھرپور مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا سہونی فورسز کے پندرہ سے زائد فوجی زخمی ہوئے اسرائیلی فورسز نے بوکلا ہٹ میں اپنے ہی پانچ فوجیوں کو ہلاک کر دیا اماس نے ویڈیو جاری کر دی امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں بارشوں سے چار افراد ہلاک سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر گئیں تیز ہماؤں نے تباہی مشاہ دی امارتوں کی کھڑکیاں اڑ گئیں کئی درخت تو کھڑ گئے شہریوں کی امباد درخت اور کرین گرنے سے ہوئیں اباؤں کی رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا رہی آٹھ لاکھ پچاس زار گھروں اور کاروباری مراکز کو بجلے کی فراہمی موت پل